بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم پرینڈز بلکم بیک ٹو مائی چینل کیسے ہیں آپ سب لوگ اور آج میں آپ لوگوں کے لئے لے کر آئی ہوں ایک بہت ہی اچھا چیلنج رمضان چیلنج جس کو آپ فولو کر کے ایک بنت میں رمضان قیمت میں اپنا لوس کر سکتے ہیں 15 کیجی ویٹ جی ہاں آپ ایزی رائٹ پینڈ کو فولو کر کے رمضان میں اپنا ویٹ لوس کر سکتے ہیں 15 کیجی تو آئیے سٹارٹ کرتے ہیں تو فرنڈز میری طرف سے آپ سب کو رمضان موباری مجھے تو رمضان کے مہینے کا بہت زیادہ انتظار تھا کیونکہ یہ بہت زیادہ برکتہ اور رحمت والا مہینہ ہے تو آئیے سٹارٹ کرتے ہیں اپنا ڈائیٹ پینڈ جس کو فولو کر کے آپ رمضان کے مہینے میں لوس کر سکتے ہیں اپنا 15 کیجی ویٹ جی ہاں یہ بلکل سچ ہے آپ رمضان کے اپنا ڈائیٹ پینڈ کو فولو کریں گے تو اس سے آپ اپنا جو ویٹ ہے وہ 15 کیجی تک اپنا ویٹ وہ لوس کر سکیں گے تو آپ اس ڈائیٹ پینڈ کو فولو کرنا ہے تاکہ جو آپ کا ویٹ ہے وہ لوس ہو سکے تو آئیے سٹارٹ کرتے ہیں سب سے بہلے آپ نے سہری میں کیا لینا ہے سہری میں آپ نے لینا ہے ڈاکھ واتر جب آپ نے سہری کرنے کے لیے اور اگر نیم گرم پانی آپ نہیں پی سکتے تو اس میں آپ لیمون اور ہنی بھی ایڈ کر سکتے ہیں یہ ہو جائے گا آپ کا ڈیٹوکس واتر جس سے آپ کے جسم کی ساری انپیورٹیز جو ہیں وہ خالج ہو جائیں گی تو سب سے پہلے سہری کے 20 یا 30 منٹ پہلے آپ نے لینا ہے ڈیٹوکس واتر جو کہ آپ کے میٹابولیزم کو انہانس کرے گا اور آپ کے ستمک کو تیار کرے گا کہ آپ کے اندر کوئی چیز آنے والی ہے آپ کے ستمک کو ڈیجیشن کے لیے تیار کرے گا تو guys ڈیٹوکس واتر پینے 30 منٹ پہلے نے کرنی ہے اپنی سہری اور سہری کے لیے آپ کے پاس دو آپ سہری کریں گے کیونکہ ان میں جو کیلوریز ریٹ ہوتا ہے وہ زیادہ ہوتا ہے اس لئے یہاں تو آپ لیں کوئی بھی سیز در فروٹ اور اس کے ساتھ آپ لے سکتے ہیں دہیں لو فیٹ دہیں جو کہ آپ کے لیے بہت زیادہ اچھا ہے اور سارا دن آپ کو پیاس نہیں لگنے دے گا اور اس کے چینی کے بغیر اور جو سہری کا سیکنڈ آپ سکتے سمار روٹی جو کھول گرین کی ہوگی یعنی گندم کے آٹے کی ہوگی چکی کی ہوگی یا لال آٹے کی ہوگی آپ نے لینی ہے سمار روٹی بڑی نہیں چاہیے سمار سائز کی ہونی چاہیے آپ نے اس سے بڑی کم اوائل میں بنا ہو یا جس میں اوائل بھی نہ ہو آپ اوائل کے بغیر بہت اچھا سالن بنا سکتی ہیں یا وائل آپ نے ویجی ٹیبلز کھلی روٹی کھانی اگر آپ اس کے ساتھ نہیں کھا سکتی تو یوگرٹ کھا سکتی جو بہت مزی لگتی اور اس کے ساتھ چائے لینے چینی کے بغیر ہوگی وہ بڑھنے نہیں دے گی تو اس کے بعد آجتا ہے ہمارا افتار ٹائم آپ نے افتار میں کیا لینا ہے آپ نے جو اپنا روزہ ہے وہ خجور سے کھول نا ہے خجور میں زیادہ کالوریز ہوتی ہیں لیکن وہ اچھی کالوریز ہوتی ہیں گوڈ دو ہی لیں گی اس سے زیادہ کھجور آپ نہیں لیں گے کیونکہ کھجور میں فیٹ ہوتا ہے بے شک وہ اچھا فیٹ ہوتا ہے یا برا فیٹ ہوتا ہے آپ کو اچھا فیٹ ہے وہ بھی اتنا زیادہ نہیں لینا ورنہ وہ بھی آپ ویڈ گین کرے گا اس لئے آپ نے جو خجور ہے وہ صرف ایک سے دو لینی ہے اس سے در خجور لیں لینی اور خجور جو ہے وہ آپ کو instant energy دے گی یعنی جو سارا دن آپ نے اپنے آپ کے لئے ویگ فیل کیا ہے وہ آپ اس کے بعد ویگ فیل کرنا چھوڑ دیں گے اور اس کے ساتھ آپ نے لینا ہے پانی آپ میں جو پانی لینا بلکل سادہ ہوگا نہ وہ تھنڈا ہوگا وہ بلکل فریش اور بلکل ہی تادہ پانی ہوگا آپ نے روم ٹمپریچر پر جو پانی ہوگا وہ لینا ہے تھنڈا پانی نہیں لینا نہ کوld ڈیوز کریں نہ کوئی فیزی ڈیوز کریں نہ کوئی آپ باہر ڈیوز سیلپ لینا ہے فریش وارٹر لینا ہے جو سادہ ہو تھنڈا بھی نہ ہو تو یہ ہماری افتاری اس کے بعد آپ کریں اپنی عبادت جو بھی آپ نے عبادت کرنی ہے نماز پڑھنی قرآن پاک پڑھنا ہے اس کے بعد آجاتا ہے ہمارا ڈینا ٹائم 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 پچھ پٹا پھانے کھ اگل کھ چانہ مسائل ٹائم کھ چنہ 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 دن آپ اوٹس لے لیں گے اس طرح آپ نے لو فیٹ چیزیں لینی ہے جو آپ کا ویڈ جو ہے وہ گین نہیں کرنے دیں گے اور اس کے بعد آپ نے ایک اور چیز لینی ہے وہ ہے گرین ٹی جی ہاں آپ نے کھانا کھانے کے دینر کرنے کے آدھا گیٹا بعد آپ نے اپنی لینی ہے گرین ٹی گرین ٹی آپ کا جو کھانا ہے اور درجسٹ کرنے میں آپ کی ہیلپ کرے گی اور آپ کو بہت ہی زیادہ فریش کردے گی اس کو آپ کو جیسے سرکتے ہیں گرین ٹی کہوہ کو دیکھنے میں گرین ٹی Betweenập پیاس آپ کو جو ہے گرین ٹی کہوہ 2 پر ٹی آمی آنی定 ہے اس کے بعد دینر کے لئے سیکنڈ اوپشن ہے آپ کیا کریں گے سمار روٹی لیں گے جیسا کہ آپ سہری میں چالیس گرام پیڑے کی روٹی لیں گے اسی طرح آپ دینر میں بھی کیا کریں گے شوٹی سی روٹی یوز کریں گے جو چالیس گرام پیڑے کی ہو لیکن وہ چکی کے آٹے کی روٹی ہونی چاہیے دوسرے آٹے کی روٹی نہیں ہونی چاہیے اس کے ساتھ آپ لیں گے سالن سالن بہت زیادہ کم آئل والا یا ایسے آئل والا ہونا چاہیے جو کہ فیٹ پروڈیوز نہیں کرتا جیسے آلیو آئل ہو گیا فکونٹ آئل ہو گیا پینٹ آئل ہو گیا آپ نے ان کے ساتھ کیا کر لینا ہے اپنا سالن بنا لینا ہے یا آپ نے وہ سالن لینا ہے جس میں بہت زیادہ کم آئل ہو یا بلکل بھی آئل نہ ہو اور اس کے ابھی آدھے گھنٹے بعد آپ نے پینی ہے گرین ٹی کیا کرے گی آپ کا جو میٹابولیزم ہے اگین انہانس کرے گی اور آپ کا جو کھانا ہے اس کو ڈیجسٹ کرے گی اگر وہ سکتا ہے تو کھانا کھانے کے بعد گرین ٹی پینے کے بعد آپ آدھا گھنٹا ووک کریں اور میں اپنی نیکس ویڈیو میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی کہ ڈائٹ میں یعنی جو آپ رمضان چیلنج لے رہے ہیں اس میں رمضان میں بیسٹ ایکسرسائز کا ٹائم کونس ہے اور آپ کو کون کونسی ایکسرسائز کرنے چاہیے تو لج 많 mossy اس ویڈیو کےیا میں آپ کو ڈیٹیلز لڑھا دوں گھی کہ آپ نے سہری میں کیا لینا ہے آپشن 1 میں کیا آپ لیے سکتے ہیں آپشن 2 میں کیا لیے سکتے ہیں اور آپ نے افتار میں کیا لینا ہے اور آپ ڈینر میں کیا لے سکتے ہیں تو لج میرے چینل کوہم Emergency ایکسرہ ہے تو لبیر ہی آپ کا پتہ چل جائے کہ میں نائم ہوں تو میری یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو آپ کومنٹ کیجئے گا اپنا بہت سا خیال رکھے گا رمضان میں یاد رکھے گا دعاوں میں یاد رکھے گا اللہ یہ مہینہ آپ کے لئے بہت زیادہ خوبصورت بنائے ہم سب کے لئے خوبصورت بنائیں اور اپنا بہت سا خیال رکھے گا اللہ حافظ اللہ حافظ